تو اس لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم منہ ایک جگہ لڑے ہیں تو لوگوں کو بیچے نہیں ہو گئی ہے ہم تو آنے والے دنوں میں بیہار کے بڑے حصے میں لڑائی لڑیں گے تو ہم کوئی تھوڑے وہ ہیں کہ ایک ڈسٹرک کے لیے میرے پارٹی کا ڈسٹیشن کیا کمیشن کے ہاں ہاں نا تو ایسا تو نہیں ہے تو ہم لڑا رہے ہیں تو لوگوں کو بیچے نہیں کیوں بات کی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آدھر نے لالو جن کا میں بڑا عادر اور سمان کرتا ہوں کی بیچاروں کو اب بھی میں عزت کی نظر سے دیکھتا ہوں لالو جی نے مجھے فون کیا کہ اختر تم پرانے آدمی ہو سرکار بنانے میں ساتھ دو میں نے کہا کہ سر آدمی میں آپ کا ضرور ہوں لیکن میں نے ایویسی صاحب کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے مجھے نیتک طور پر ان سے پوچھ لینا چاہیے مزکار بہون دیوانسلو اب دیکھ رہے ہیں نیویس فرنیسن اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اے آئی ایم آئی ایم کے پردیس ادھیاکش اکترال ایمان جی ہیں ہم ان سے سوال کریں گے کہ کیا یہ کڑنی بیدھان صفحہ میں چناف ہو رہے ہیں وہ لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑیں جس طریقے سے گپال گنس کے نتیزے آئیں اس میں کہیں نہ کہیں انہوں نے نقصان جو ہے وہ سیدھے طور پر آر جیڑی کے بوٹ بینک کو پہنچا ہے اور کیا اب کڑنی میں بھی یہی کام کرنے جا رہے ہیں کڑنی بیدھان صفحہ چناف آپ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے بھئی پارٹی نے اب تک لڑنے کا فیصلہ کیا ہے ہمارے ہاں پرتیاشوں نے اپنی درخواستیں بھی دی ہیں ہمارے سنگٹھن کے لوگ چھتر کا جائزہ لے رہے ہیں ہم لوگ ایک دو دن میں اس کا فیصلہ سنا دیں گے آپ لوگے یعنی کی پارٹی چناف لڑے گی ہاں پارٹی تو بچھوڑنگ مزاز بنا چکی ہے تو کہیں کہیں نقصان جو ہے وہ آر جی ڈی کھی میں کوئی ہوگا اب کس کو کیا نقصان ہوگا یار میں کہہ رہا ہوں کہ شمہ روشن کرتے ہو پروانے جل جائیں تو شمہ روشن کرسے گا کہ کوئی کیا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے لئے اپنے وجود کیلئے لڑائی لڑ رہے ہیں ہم دلیت پچھرے بنچیت اور محروم طبقات کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم ان کی آواز بننا چاہ رہے ہیں ہم ان کی آواز بنے ہوئے ہیں ہم کسی کو نقصان کسی سے میرا کوئی ذاتی نقص کا تعلق نہیں ہے ہم اصولی ادوار سے صدحانتی کے ادوار سے راجعیندیک پارٹی ہیں اور بیہار میں جتنی پارٹیاں سے حکومت کر رہی ہے میری پارٹی اس سے زیادہ پردیشوں میں الیکشن لڑ چکی ہے تو اس لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم منہ ایک جگہ لڑے ہیں تو ان لوگوں کو بیچے نہیں ہو گئی ہے ہم تو آنے والے دنوں میں بیہار کے بڑے حصے میں لڑائی لڑیں گے تو ہم کوئی تھوڑے وہ ہیں کہ ایک ڈسٹرک کے لیے میرے پارٹی کا ڈسٹیشن کیا کمیشن کے ہاں ہاں نا تو ایسا تو نہیں ہے تو ہم لڑ رہے ہیں تو لوگوں کو بیچے نہیں کیوں بات کی ہے بیچے نہیں کس بات کی ہے سیدھے طور پر آپ کے لڑنے سے کہیں نہ کہیں تیس پی آدب کو نقصان بڑا ہوا ہے کورنی میں بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو تو کہیں نہ کہیں آپ اس راستے سے پہ ٹکڑا جا رہے ہیں جہاں پہ تیس پی آدب چل رہے ہیں تو بڑا نقصان ڈیمیز کہیں نہ کہیں یہ بدلے کی پہلے قسط ہے دوسری قسط کورنی میں ہوگی اور اور سیمانچل سے نکل کر پورے بیہار بھر میں اسی طریقے سے آپ چنانب لڑیں گے جہاں جہاں آرجیڈی لڑے گی ہے جہاں نہیں لڑے گی ہے ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ کوئی بدلے کا معاملہ ہے آپ کو پتا نہیں ہے ساید جب دو ہزار بیس کے اسمبلی الیکشن کے بعد سرکار بننے کی بات تھی تو آپ کو پتا ہوگا کہ آدھر نے لالو جی جن کا میں بڑا آدھر اور سمان کرتا ہوں ان کی بیچاروں کو اب بھی میں عزت کی نظر دیکھتا ہوں لالو جی نے مجھے فون کیا کہ اختر تم پرانے آدمی ہو سرکار بنانے میں ساتھ دو میں نے کہا کہ سر آدمی میں آپ کا ضرور ہوں لیکن میں نے آئیویسی صاحب کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے مجھے نیتک طور پر ان سے پوچھ رہنا چاہیے اور آویسی صاحب سے بات کرنی کوئش کر رہے تھے لالو جی بات نہیں ہو پائی میں گیا آویسی صاحب سے ملا آویسی صاحب نے پہلے جملے میں کہا بی جے پی کے خلاف جو حکومت بن رہی ہے اور لالو جی نے آپ کو کہا ہے تو میری طرف سے بلا شرط آپ لوگ جا کر سمعتن کر دیجئے تو میں ان کا کہاں بھی رو دی معاملہ یہ رہا کہ ایک سو اٹھارے وہ پورا نہیں کر سکے پانچ ہمارا لیتے ایک سو تیس میں سرکار بناتے وہ کر نہیں سکے تو میرا کہاں سے قصور رہا دوسرا معاملہ آپ دیکھیں گے صدن میں جب اسپیکر کا معاملہ آیا میں نے کھلے ہو کر سمرتن دیا مدو پر سمرتن دیتا رہا اور اس سے زیادہ کھلا دل کس کا ہوگا بھئی آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہو میرے چار چار بیدھائک توڑ لیے جس پارٹی نے اور میرے بیدھائکوں کو توڑنے کے نتیجے میں راجت سب سے بڑی پارٹی بنی گورنر کے نوتا کے لائق بنی اور اس کے باوجود جب سرکار کا عوض کا معاملہ ہوا سرکار نے بہومت صد کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بھی میں نے سرکار کا سمرتن کیا ہے تو آپ کریں کہ بدلے کی قصد بدلے کا کیا معاملہ ہوتا ہے ہم صدھانتوں کی لڑائی لڑتے ہیں وصولوں پہ آ چاہے تو ٹکرانا ضروری ہے زندہ اگر ہو تو زندہ دکھنا ضروری ہے ہم اگر راجتک پارٹی ہیں بیہار میں تو ہم کو لڑنا چاہیے اپنا وجود انجیو ہیں کوئی جو کسی ڈپارٹمنٹ کا حملے کر کے جاگرکتا پھیلائیں گے ارے اس پولٹیکل پارٹی ہیں پولٹیکل پارٹی ہیں جہاں موقع ملے گا جہاں ہمارا سنگٹھان ہوگا جہاں ہمارے لوگ ہوں گے ہم اللہ لڑے لیں گے وہاں پر چلیتے ہیں اکرل ایمن جو صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ کورنی بیدھان سواج و چناب جو ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں فیلالا بھی تک کے لئے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز فرنیش